ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں so you guys don't miss a single update and if you want to join our whatsapp group آپ اسی ویڈیو کے description box میں جائیے وہاں پہ آپ کو لنک ملے گی اس لنک پر جا کر آپ ہمارا whatsapp group join کر سکتے ہیں آج کا جو ویڈیو رہنے والا ہے آج ہم بات کریں گے جے کے ایسیس بی کے بارے میں آرڈی آپ کو پاتا ہے کہ جو جے کے پی ایس آئی فائنانس ایکاونٹ اسسٹنٹ اینڈ جی ای سیول جل سکتی کا جو اگزام ہوا تھا اس میں سکیم پایا گیا تھا اس کے بعد اس کو کینسل کر دیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ اب کینسل ہونے کے بعد اب ہمارے پاس نیوز آئی کہ اس کا ری ایگزام ہونے والا ہے کب ہوگا کیا ہوگا ری ایگزام اس کے بارے میں ابھی کوئی update نہیں آیا ہوا ہے کچھ کہتے ہیں نومبر میں کچھ کہتے ہیں کہ دوہزار تئیس میں ہوگا مارچ سیشن میں ہوگا اس کے بارے میں میرے پاس ابھی کوئی news نہیں ہے بعد میں اگر کوئی update آتا ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اب جو بچہ بچارہ جو دو تین سال سے اپنا سارا hard work کر کے یہاں پر selection کرواتا ہے ان پوسٹز میں بعد میں jkssb کی طرف سے ان تینوں ایگزام میں سکیم پایا گیا کون کر رہا ہے یہ سب ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کیا یہ ہر بار ہمارے student کے career کے ساتھ ایسا ہی کھیلیں گے یہ ہمارے emotions student emotions کی قدر نہیں کرتے یہ ہمارے student emotions کی درجہ اڑا دیتے ہیں چلیے یہ بات ہم نے accept کی کہ ان ایگزامز میں داندلی ہوئے فراد ہوا ہے cbi اس میں لگا ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا اس کو سامنے لائے جائے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے فورشٹر پوسٹز کے بارے میں حال ہی میں jkssb کی طرف سے vrw اور فورشٹر پوسٹز نکالے گئے last date کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے آپ یہاں پر سوچیں گائز مطلب کیا میں بتاؤں اب jkssb کے بارے میں بعد میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے جو اس کی qualifications ہے اس میں کچھ مسئلہ ہوا ہے کہ 10 plus 2 والے eligible نہیں ہے صرف graduation والے eligible ہونے چاہیے اس میں city آیا گیا city آنے کے بعد اب ہمیں بتایا جا رہا ہے اب نیوز میں آیا ہے کہ اس میں تو ایگزام ہونے سے پہلے ہی وہ چار کروڑ کی ڈیل ہوئی ہے اس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیوز پیپر میں آیا تھا کہ جو پانچائیت اکونٹ رسٹس کا جو پیپر تھا وہ تو already leak ہوا تھا اس میں بھی سکیم ہوا تھا اور وہ 4 کروڑ ڈیل ہوئی ہے forest exam کے بارے میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روپیز 4 کروڑ ڈیل was struck for forester exam ابھی exam نہیں ہوا ابھی صرف posters نکالے گئے اور جن student نے apply کیا اب exam ہونے والا تھا اس کے بارے میں وہ city آ گیا اب city آنے کے بعد دیکھو کیا نیوز آ رہی ہے کہ وہ چار کروڑ میں already sold ہوا ہے اور اس سے پہلے جو examز ہوئی تھے جن agency نے وہ examز کیے تھے کیا ان میں کیا وہ fair طریقے سے ہوئے ہوں گے exam guys آپ یہاں پہ سوچیں جب ان میں بھی پانچائیت اکونٹ رسٹس میں کہا گیا ہے کہ اس میں OMR شیٹس replace کر دیئے گئے تھے بعد میں اب ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں jk sb کے بارے میں سکیم کے اوپر سکیم پھر exam cancel پھر exam پھر exam ہونے سے پہلے ہی posts already sold ہوئے ہیں بالکل ایک سال سے بس ہم صرف یہی باتیں سن رہے ہیں ایک سال سے students جو بیچارے محنت کر کے کچھ select ہوئے تھے کسی طریقے بھی سکھ ہوئے تھے مجھے کی نہیں پتا لیکن جو select ہوئے تھے اور اب ان کو کہا گیا ہے کہ ایسا ہونے وہ ایسا ہو رہا ہے exam leak ہوا ہے اب governor کی طرف سے یہاں پہ بات آیا گیا ہے کہ جو بھی اب exam ہونے جا رہے ہیں وہ بالکل fair طریقے سے ہوں گے اب جن agencies نے وہ پچھلے exam کروائے تھے اب اگر انہی agencies کو یہاں پہ لایا گیا exam دینے کے لئے یہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ exam یہاں پہ آپ یہ exam یہاں پہ conduct کروا سکتے ہیں کیا ہم تواقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو exam ہونے جا رہے ہیں یہ fair طریقے سے ہونے جا رہے ہیں بس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے گائز کہ آپ صرف جے کے ssb کے بارے میں ہی مت سونچئے آپ اپنا دائرہ بڑھائیے آپ ssb کے بارے میں بھی سونچئے آپ کو پتا ہے پچھلے دو تین سال سے جو بھی ssc کی طرف سے جو پوسٹز نکالے گئے تھے وہ بالکل fair طریقے سے وہ exam ان کے ہوئے تھے exam ہونے کے بعد جو student کی selection ہوئی تھی وہ بہت اچھے طریقے سے ان کی selection ہونے کے بعد وہ اچھے طریقے سے وہاں پہ جواب کر رہے ہیں بے شک ان میں دو exam ہوتے ہیں لیکن guarantee ہے نا guys جو student بچارہ محنت کر کے دو تین سال سے exam دے رہا ہے اس کو یہ sure ہے اندر سے کہ مجھے guarantee ہے کہ اس میں اگر میں محنت کروں گا میں select ہوں گا بعد میں مجھے یہ نہیں کہ مطلب جیسے jk ssb والے کیا کر رہے ہیں کہ exam جو select ہوا اس کو کہہ رہے ہیں پھر exam پھر cancel پھر stay ssc کی طرف سے جو بھی exam ہوئے بہت پھر طریقے سے ہوئے ہیں اور جن student نے وہ exam دی ہے وہ اچھے سے اپنی job کر رہے ہیں بس آپ اپنا دائرہ بڑھائیے guys i hope آپ کو یہ میری ساری باتیں اچھے سے سمجھائیے ہوگی بس یہی کہنا تھا مجھے اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کر دینا comment کر دینا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دینا بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے میں guys اگر آپ ایک subscribe کرو گی تو مجھے بھی motivation ملے گی میں آپ کے لئے اچھے سے اچھے ویڈیو لاتا رہوں گا thank you guys